اور ایسے مہینے کے انتر یہ مہینے جو اینا ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتے ہم کہتے ہیں پھر پتہ نہیں رمضان آئے نہ آئے رمضان تو آئے گا پھر پتہ نہیں ہم رہے نہ رہے رمضان کو تو آنا ہی آنا ہے رمضان آئے گا لیکن کیا ہم پتہ نہیں رہے نہ رہے کچھ نصیب ہوئے تو رمضان کو پائے اور اس میں عبادت دے صرف پانا کمال کی بات نہیں ہے پاکر عبادت دے اگر عبادت نے کی ایسی رمزان بہت و راگو نہیں لکھا ہے اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر زیادہ سواب ہے نفل کا سواب فرض کے برابر ہے فرض کا سواب ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے تو یہ بھی سوچو جو ایک گناہ کرے گا اس کی سزا بھی ڈبل ملے گی اگر سواب بڑھا دیا گیا ہے تو اگر کوئی گناہ رمزان بارک کے مہینے میں کرتا ہے تو اس کا عذاب بھی اور اس کی شدید تکلیف بھی زیادہ ہی ہوگی کیونکہ اس مہینے میں مہینے میں اس نے بنا کرتا ہے تو میں بھلا آپ کیا کریں اس مہینے کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ذات عقص پر بلود و سلام اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے آپ مارک کریں کیا ہے حضرت صدرہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ اسی روایت ہے کہ مکی مدنی سلطان رحمتی عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رمز ماں رمزان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کیا جب ماں رمزان کی پہلی رات آتی ہے چاند دیکھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازے کھول دیتا رہے اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے جو کوئی بند ہے اس میں رمزان کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے اللہ زمجل اس کو ہر صدے کے وز اس کے لئے پندرہ سونے کیا رکتا ہے ہر صدے کے وز پندرہ سونے کیا رکتا ہے ویسے تو ایک نہیں ہے لیکن کیا یہ رمزان بار کا مہینہ ہے صھابا مکہت کا مہینہ ہے کہ جو کوئی بھی بندہ اسمائینے کے اندر کیام کر کے ستا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر صدقے کے حضر اس کو پندرہ سو نے کیا کا فرماتا ہے اور اس کے لئے جنت میں سرخیا کو کا گھر بنا دیا جاتا ہے جس میں ساٹھ ہزار دروازی ہوگے کتنے ساٹھ ہزار کتنے ساٹھ ہزار آج دروازی ہوگا آپ نے دیکھا گا دنیا میں اپنے ویل اپنے بڑی امار پر بڑی بڑے بنگلے بنا کر ان پر اطراتے ہیں کہ ہمارا یہ ایسا عالی شان گھر ہے لیکن اے خوش نصیب اے خوش نصیب مسلمانوں اللہ کی رحمت پر جھومیے جو اس مہینے کو پاتا ہے اچھے عمال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے جنت میں محل بناتا ہے ایسا ایسا محل نہیں جس کے ساٹھ ہزار دروازے ہیں ایک سو نہیں ایک ہزار نہیں کتنے ساٹھ ہزار دروازے ہیں اس کے اللہ کی رحمت میں کمی ہے جس کو چاہے جنت اللہ تبارک و تعالی اس میں یاکول کا سرو کا گھر بناتا ہے اور جس میں ساٹھ ہزار دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے پیٹ میں سہن میں سونے کے بنے ہوں گے جس میں یاکول اور صبح سمر جڑ دوں گے جو کوئی بھی میں رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے اللہ سو جل مہینے کے آخری دل تک اس کی دنا ہوا فرما دیتا ہے کیا جنت کا سن ایسا ہے کہ وہ سنے یاکول زبر جڑ سے بنا ہوا ہے اور جو کوئی بھی رمضان بھارت میں نیک عمال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرتا ہے اللہ تعالی اس کے سوالے کو نا ہوا فرما دیتا ہے اور ہوا فرما دیتا ہے اور اس کے لئے صبح سے شام تک ستر ہلال فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں کسی کے لئے اپنا بات دعا کرتا ہے کسی کے لئے اپنا بات دعا کرتے ہیں کسی کے لئے پیلو مرشد دعا کرتے ہیں لیکن خوش نصیب ہے وہ جس کے لئے دعا مغفرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے ستر ہلال فرشتے